مشن کلی لہور ایڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن سبزہ زار میں پچاس کنال ارازی باگوزار کرانے کے لیے کارروائی قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مضاہمت ڈی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامی اور متاثرین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کنال ارازی باگوزار سمسانی گاؤں میں قبضہ مافیا سے تیرہ کنال ارازی از خود چھوڑ دی ارازی پر قائم تعمیرات مسمار میانی صاحب قبرستان کی مزید 32 مرلہ ارازی پر قبضے کا انکشاف سیکیٹری قبرستان کمیٹی نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی قبضہ کرنے والے افراد کو نوٹسز جاری کر دیے قبرستان کی ارازی پر ایک انچ بھی قبضہ برداشت نہیں کریں گے جسٹیس ایل اکبر قریشی کے ریمارس وزیر اطلاعات کا پنجاب بھر میں 12 ہزار کنال ارازی قبضہ مافیا سے واگوزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارے نیکے دعویٰ کرنے والے لوگ سانیا موڈل ٹاؤن میں کیا ہوا اسے روکنا حسینہ واجد کی ذمہ داری تھی صوبائی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کے نو لیگ پر وار انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کا منشاہ بامور اس کے چار بیٹوں کے شناختی کارڈ نادرہ سے بلوک کرانے کا حکوم عدالت نے منشاہ بامور اس کے چار بیٹوں کے نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دیئے ایس اچو جوڑ ٹاؤن کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکوم آندن سے زائد اساسوں کے کیس میں سلمان شہباز کی آج نیب میں پیشی نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے ہوم بوک مکمل کر لیا شریف خاندانوں کی کمپنی سے متعلق ریکارڈ دی ایف پی آر سے حاصل کر لیا شہباز شریفی گرفتاری پروپوزیشن سیکھ پا اسمبلی کے باہر میدان لگانے کی تیاری اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج کی قیادت رانا محمد اقبال کریں گے نون لگ نے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا اپوزیشن کے احتجاج کے خلاف حکومت نے بھی حکمت عملی تیار کر لی مرکزی گیٹ پر خاردار تارے لگا دی گئی پولیس کی بھاری نفری تائینات رکاوٹے اور راستے بند کرنے کا اقدام قابل زمانت ہے ارکان پارلیمنٹ کو روکنا حکومت کی گبراہت و غیر جمہوری رویے کا واضح سبوک ہے کسی بھی منفی صورتحال کے ذمہ دار سپیکر پنجاب اسمبلی اور حکومت ہوگی ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کا بیان رانہ مشہود نے اداروں کے خلاف بیان دیا سیشن کورٹ میں ان دراج مقدمہ کی درخواست سماعت 20 اکٹوبر تک ملتبی کر دی گئی ریگولر کرو تنخواب بڑھاؤ ایف کا ملازمین سڑکوں پر گونر ہاؤس کے سامنے میدان لگا لیا حکومت کے خلاف شدید نارے بازی انٹی رائٹ فورٹس کے دستے بھی پہنچ گئے ڈالر کی ریس روپیہ حلکان انٹر بینک میں ڈالر 133 روپے 40 پیسے پر ٹریڈ اوپر مارکٹ میں ڈالر 135 روپے میں دستیاب ساف پانی کمپنی کے سہتصاب عدالت نے کمرو سلام اور وسیم اجمل کو چودہ روزہ جنیسل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا نیب کو ساف پانی کیس کا ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکوم ساف پانی کو محفوظ بنانے کا کیس ڈی جی پی ایچے ناہید گولو اور ایم ڈی واسا عدالت میں پیش عدالت نے پانی محفوظ کرنے سے مطالق ریپورٹس کل طلب کر لی مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے جسٹیس ایلیق برکریشی پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقرور اتباطلے لیفٹینر جنرل آسیم ملیر ڈی جی آئی ایس سائی تائنات لیفٹینر جنرل ندیم زکی کوٹ کمانڈر منگلہ اور لیفٹینر جنرل شاہین مظر کو کوٹ کمانڈر پشاور لگا دیا گیا لیفٹینر جنرل عبدالعزیز ملیٹری سیکیٹری جی ایچ کیو اور لیفٹینر جنرل محمد عدنان وائس چیف آف جنرل سٹاف لگا دیا گئے لیفٹینر جنرل عزر سالے عباس چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹینر جنرل وسیم اشرف آئی جی آرمز بکرر تین صوبوں میں آئی جیز کی تائناتی سپریم کورٹ میں چیلنج تینوں صوبوں میں لگائی گئے آئی جیز کی تکرری کے خلاف پر قانون ہے کالد حکم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ میں درخواست دائر گیارہ سالہ لڑکی کا جبری نکاح کروانے کا معاملہ سی سی پی او بی اے ناصر ہائی کورٹ پیش عدالت کا کمیٹی بنا کر بچی کو بازیاب کرانے کا حکوم تھانہ موڈل ٹون کی انویسٹیگیشن آفیسر کو معاتل کر دیا گیا سی سی پی او کا عدالت میں بیان بیرون ملک سے ایم بی بیس کرنے والے طالب علموں کے لیے خوشکبری ہائی کورٹ پاکستان میں پریکٹس کی اجازت دے دی پی ایم ڈی سی کو ابتحان میں کامیاب امید وارو کو پریکٹس کا انو سی جاری کرنے کا حکوم ائرپورٹ کسٹم حکام کی کارروائی ایک کروڑ روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام بنا دی غیر ملکی باشیندے کے بیگ سے پچھتر ہزار ملی کی ڈالر برامت کسٹم حکام نے حراست میں لے لیا ٹیش کرکٹر عبد الرحمان عالمی کرکٹ سے ریٹائر ٹیس ٹیسٹ میچز میں نینانوے وکٹس حاصل کی ٹیسٹ کرکٹ میں سو وکٹس لینے کا خواہ پورا نہ ہوا انگلینڈ کو وائٹ واش کرنا یادگار لمحا کرار